دیکھیں گھر میں کسی بھی پرکار سے واسطو دوست ہے تو گھر کو سواستک چن جسے کہ آپ جانتے ہیں جن کو آپ ہے لوکل بھاسا میں ساتھیا بھی بولتے ہیں سواستک چن بنائیں یا پھر گھر میں پودھے سجائیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر کا واسطو ٹھیک ہو سکتا ہے دوستو آج کے سوڑے میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی سامانے واسطو دوست کی دیکھیں سب کچھ کرتے ہوئے بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کرے نہ کرے ایسا بھی انسان بہت کچھ جتن کرتا ہے باریکیوں میں جا کر کام کرتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے لیکن کئی بار سامانے واسطو دوست ہی آپ کے جیون کو بدلیتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے سامانے واسطو دوست کی جن پر آپ جلدی سے نظر نہیں ڈالتے یا پھر آپ سوچتے ہیں کہ آر اس سے تو کیا ہی ہوگا اس چیز کو چھوڑ دیجئے مگر میں نے پہلے بھی بتایا ہے واسطو کو کبھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے چھوٹا چھوٹا واسطو دوست آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے کچھ بھی اچھا کر سکتا ہے یا کچھ بھی بنتا ہوا کام بھگاڑ سکتا ہے چلے جانتے ہیں سامانے واسطو دوست کی دیکھیں گھر میں کسی بھی پرکار سے واسطو دوست ہے تو گھر کو سواستک چن جسے کہ آپ جانتے ہیں جن کو آپ لوکل بھاسا میں ساتھیا بھی بولتے ہیں سواستک چن بنائیں یا پھر گھر میں پودھے سجائیں ایسا کرنے سے آپ کے گھر کا واسطو ٹھیک ہو سکتا ہے پیلے گلابی اور ہلکے نیلے رنگ کا اپیوگ کریں چاہے آپ نے کچن میں ہو یا اپنے گھر میں ہو کہیں بھی اگر آپ کسی رنگ کا اپیوگ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ پیلے رنگ کا اپیوگ کریں گلابی رنگ کا اپیوگ کریں ہلکے نیلے رنگ کا پریوگ کریں دکشنک دیساں میں بھاری سامان رکھیں جیسے کی لوہی کلماری پلنگ فریج گھر کی عوستوں کے ستان کو بدل کر بھی واسطو دوست ٹھیک کی آزا سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے عیسان کون میں کچھ اور ہونا چاہیے تھا آگنیا کون میں کچھ ہونا چاہیے تھا اگر آپ ان ساری عوستوں کی جانکاری لنا چاہتے ہو تو ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی جائے گی ڈیڈیگیٹ ویڈیو بنا چکی ہے دیساؤں کی اوپر وہاں پر آپ جان سکتے ہیں کہ کونسی دیسا میں کیا سامان ہونا چاہیے دوستو گھر کے واسطو دوست کو ختم کرنے کے لئے سمیہ سمیہ پر رامچریت کا پاٹ یا پھر سندر کانڈ کا پاٹ کرواتے رہنا چاہیے اس سے گھر میں نکاراتمک ارچہ چلی جاتی ہے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے نکاراتمک ارچہیں گھر میں اتنی گھوش جاتی ہیں کہ گھر میں آپسی کلے ہونے لگتا ہے منموٹا ہونا لگتا ہے بچے بیمار ہونے لگتے ہیں بزرگوں کو دکت آ جاتی ہے گھر کی آرثیق ستیتھی بگڑ جاتی ہے تو ایسے میں آپ رامچریت مانس کا پاٹ کرواتے یا پھر سندر کانڈ کا ایسے میں گھر میں سکاراتمک ارچہیں پرویس کر جائیں گی یا دیسان دیسا میں کسی بھی پرکار کا دوست ہے تو آپ اس دیسا کو کھالی کر کے اس دیسا میں ایک پیتل کے برطن میں جل بھر کر رکھ دیں یا تلسی کا پودہ لگا کر اس میں نتیا جل دیتے رہیں پیتل کے برطن کا پانی آپ کی زندگی کو بدل دے گا دیکھیں بہت زیادہ لوگوں کی دکتی ہائمانی گئی ہے جہاں پر ایسان کون کو بہت زیادہ ہلکیں مل لیتے ہیں اور سب سے مجبوط آپ کی زندگی کو سوارنے والا بگاڑنے والا اگر کوئی کون ہے تو وہ ایسان کون ہی ہے ارثات اتر پورو دیسا ہے تو ایسے میں اگر آپ کے گھر میں کچھ ایسا ہو رہا ہے تو بتائے گئی نیموں کا اچھے سے پالن کریں دیکھیں اگر اب ہم بات کریں شین ککس کی یعنی کی آپ کے بیڈروم کی تو وہ ہونا چاہیے دکشن پشچمی دیسا میں اور اتر دیسا بھی اس کے لئے ٹھیک مانی گئی ہے لیکن یدی شین ککس اگنی کون میں ہو تو پورو مدھی دیوار پر سانت سمندر کا چٹر لگانا چاہیے سیر ہمیشہ پوروے یا دکشن دیسا کی اور ہی رہنا چاہیے دوستو جو شین ککس کا واسطہ جسے آپ بیڈروم کا واسطہ بھی کہتے ہیں اس سے آپ کے پتی پتنی کے رشتے بہت خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی دھیان دینا ہوگا دوستو اگر آپ کا شین ککس الیکٹرونک سامان سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ آپ نے اس میں اپنا ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے اپنا کمپیوٹری بھی رکھا ہوا اور بھی بہت گیجٹ سے رکھے ہیں تم آپ کو بتا دوں یہ بھی گھر کے لیے یا پھر آپ کے پتی پتنی کے رشتے کے لیے اچھا نہیں ہے اگر آپ کے شین ککس میں سیسا ہے تو یہ بھی آپ کے شین ککس کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اگر ہم بات کرے باتروم اور ٹوئلٹ کی تو ایک ساتھ دونوں نہیں ہونے چاہیے ایسا کرنے سے بھینک کر واسطہ دوست اکپن ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اسے ہمیشہ سوچھ رکھیں نیلے رنگ کے مگ اور بالتے ہی رکھیں ایک کٹورے میں خڑا نمک بھر کر باتروم ٹوئلٹ کے کسی کونے میں رکھیں یعنی گلتی سے آپ کا سوچہ لیا اشان کون میں بن گیا ہے تو پھر بہت سے دھنہانی ہو سکتی ہے احسانتی کا کارن بن سکتا ہے پراتمی کپچار کے طور پر بہار سکار کرتے ہوئے شیر کا چٹر لگا دیں دوست آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹوئلٹ ہے وہ شم ہے وہ کچن کے نزدیک نہ بنا ہو اس کی دیوار کچن کی دیوار کے ساتھ اٹیش نہ ہو اس میں زیادہ غندگی نہ ہو کیونکہ غندگی کے چلتے نکارتما کر جائیں آپ کے گھر پر حاوی ہو جائیں گی آپ کھڑے نمک کا استعمال کیجئے اور اپنے جو وہ شم ہے اس میں سکارتما کر جائے لائیں دیکھیں واسطو دوست مٹانے کے لئے آپ کپور کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں یدی گھر کے کسی ستھان پر واسطو دوست نرمیت ہو رہا ہے تو وہاں ایک کپور کی دو ٹکیاں رکھ دیں جب وہ ٹکیاں اگل کر سماپت ہو جائیں تو اور دو ٹکیاں رکھ دیں اس طرح سے ان ٹکیوں کو بدلتے رہیں اور واسطو دوست کو ختم کر دیں یدی آپ کا رسوئی گھر آگے نیکون میں نہیں بنا ہے تو آپ رسوئی گھر میں کچن سٹینڈ کے اتر پورو یعنی اشان کون میں اوپری سندوری گنیش جی کی تصویر لگائیں یا یک کرتے ہوئے دشیوں کی فوٹو لگائیں ایسے سے آپ کے گھر کا واسطو ٹھیک ہو سکتا ہے دوستو واسطو ایک بہت بڑا کنسپٹ ہے اگر آپ ان ساری باتوں کو مانتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ضرور بہت سارے چینجز آئیں گے اور اب تک آئیں بھی ہوں گے جتنی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کس ویڈیو کا آپ نے اچھے سے پالن کیا کن واسطو کے نیموں کا آپ نے اچھے سے پالن کیا اور آپ کی زندگی میں بتلاو آئے کمنٹ میں مجھے بتلاو ضرور لکھیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرلیں چینل کو کرلیں سبسکرائب میں ملتا ہوں سے بہت جلد واسطو کی نئی دنیا میں آپ کو لے جانے کے لئے تب تک آپ سبھی کو الویدہ ملتا ہوں سے بہت جانے کے لئے